اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی اور آپ کو ذاتی مکان دلانے والی آپ کو عرب پتی بنانے والی آپ کی ٹینشنوں کو ختم کرنے والی آپ کو مسائط کے دلدل سے نکالنے والی اور آپ کی ساری حاجات کو پوری کرنے والی صورت ہے یہ یہ عمل آپ کو ایسے نکالے گا مشکلوں سے تکلیفوں سے ٹینشنوں سے جیسے بال کو نکالا جاتا ہے آٹے سے اور یہ عمل آپ کو ذاتی گھر دلائے گا ذاتی مکان نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے ذاتی گھر نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے ذاتی گھاڑی نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے جوب نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے اولاد نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں کسی دلدل میں پھنسے ہیں کسی پرشانی میں پھنسے ہیں تو یہ عمل کیجئے دنیا میں کہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے یہ عمل کامیابی کی کنجی ہے یہ عمل کامیابی کا راز ہے یہ عمل اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے یہ عمل اللہ کی رحمت کے دروازن کو کھولنے کا ایک ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں ایسی صورت جب آپ دنیا میں پڑھیں گے اور اس کا ورد کریں گے اس کا عمل کریں گے ادھر رب کائنات آپ کی ساری مرادوں کو پورا فرمائیں گے آپ کا گھر نہیں ہے آپ کو گھر چاہیے تو یہ عمل آپ کے لئے بڑا مجرم نیاب اور عزمدہ عمل ہے یہ ایسا عمل امعزز سامین اکرام کہ اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھیں اپنی ناکھوں سے لاکھوں لوگوں کو یہ عمل خود دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فراوانی کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مال اتنا دیا اتنا عطا کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے یہ عمل ذاتی گر ذاتی گاڑی ذاتی مکان دولت عزت شہرت مال سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے سب کچھ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے جب سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے یقین رکھ کر عقیدہ کامل رکھ کر پورے یقین بروسے اور اعتماد سے یہ عمل آپ کریں گے تو تب اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اگر ذرہ بھی لغزش ہو گئی ذرہ بھی تھر تھراہٹ ہو گئی تو رب کائنات کی قسم یہ عمل آپ کو مشکلوں میں ڈال دے گا تکلیفوں میں ڈال دے گا مصیبتوں میں ڈال دے گا اس لیے مشکلوں سے بچنے کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کے لیے مسائب کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل آپ کو بڑا نیاب عزمدہ اور مجرب عمل ہے اس کو لازمی کیجئے گا خود بھی کریں اپنے رشتہ داروں میں بھی آگے پھیلائیں جتنا پھیلاؤ گے رب کائنات کی قسم اللہ اتنا عطا کرے گا اچھا عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ ہم نے آن لائن قرآن پاک کی اکیڈمی شروع کی ہے اور اس میں علماء بھی ہیں اس میں قرآن بھی ہیں اور قاریہ عورتیں بھی ہیں اور عالمہ عورتیں بھی ہیں اور اس میں مردوں کے لیے مرد حضرات عورتوں اور بچوں کے لیے وہ جو ہے قاریہ اور عالمہ ہیں تو آپ ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں دین کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں دینی مسائل تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی ساری پرابلمز کو سالو کیا جائے گا یہ ہماری ایک ٹیم ہے تو نمبر جو ہے آپ کو سکرین پر مل جائے گا اور یہ نمبر پاکستان سے باہر والے نائن ٹو کا کورڈ لازمی لگائیں نائن ٹو کا کورڈ لگانا نہ بولیے گا خیر چلتے ہیں عمل کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس طریقے سے درود پاک پڑھیں ہوئے آپ روزہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اس طریقے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے آمنہ کے لال کے روزہ کی جالیوں کو تھام رکھا ہے جتنی تڑپ دکھائیں گے جتنا عشق دکھائیں گے جتنی محبت دکھائیں گے جتنی جستجو دکھائیں گے اتنا ہی اس کا ریزلٹ ملے گا تو یہ لازمی کریں اچھا ایک بات یاد رکھیں ہمارے وظائف کے اندر ہر ہر بات ایسی ہوتی ہے انشاءاللہ ایتھینٹک بات جو احادیث سے اس کا ثبوت ملے گا آپ جا کے دیکھ لیں کہ احادیث کے اندر اس درود پاک کے کتنے فضائل ہیں اس کے کرشمات اس کے موجزات کیا کیا ہیں آپ کو پتا چل جائے گا خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تو آپ نے بڑے شوق سے ذوق سے تمنا سے جستجو سے پیار سے الفت سے محبت سے درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ نل کے پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک اللہم بارک وعلى آل محمد وعلى آل محمد یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ تین مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفز ٹھیک نہیں ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی ویڈیو میں سے تین مرتبہ پیچھے کریں اور سن لیں اور ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں ایک مرتبہ معزز سمین اکرام جب آپ یہ درود پاک پڑھ لیں گے پورے تلفز کے ساتھ پورے پیار محبت کے ساتھ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ صورت لادلی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور جس کو صورت الكوسر کہتے ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَئِنَا تو پانچ مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینی ہے دو مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر لینی ہے اور پھر اس کے ساتھ یا رزاقو یا علیمو یہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے یا رزاقو یا علیمو تین سو تیرہ مرتبہ لازمی پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا جو ہی آپ کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدق جاریہ سمجھ کر اور دکھی انسانیت کی خدمت سمجھ کر دکھی دلوں پر مرحم رکھنے کے لئے آگے شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام